اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجد وزیرخواں میں فلم کی شوٹنگ گانے پر رکس انتظامیاں خاموش مسجد جو اللہ کا گھر ہے جہاں پاک صاف ہو کر مسلمان اپنی جبین نیاز اپنے اللہ کے آگے چھکاتا ہے وہاں گانے پر رکس ہوا جہاں صرف اللہ کی کبریائی اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی آوازیں گونچتی ہیں جہاں اونچا بولنا بیعد بھی سمجھا جاتا ہے وہاں گانے گائے گئے اور یہ سب اس سرزمین پر ہوا جسے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے ویسے تو تمام تاریخی اور بڑی مساجد میں تقریب نکاح کے نام پر فوٹو شوٹ ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے جہاں نوبی آتا جوڑا مسجد کے تقدس کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اسے صرف فوٹو شوٹ کے لیے استعمال کرتا نظر آتا ہے لیکن گزشتہ دنوں جو لاہور کی مسجد وزیر خان میں ہوا وہ تو بےہودگی کی انتہا تھی مسجد وزیر خان لاہور کے تاریخی اور مغلیہ دور کے نادر اور معروف مقامات میں سے ایک ہے ایک نجی پروڈکشن ادارے نے 21 جولائی کو سیکٹری اوقاف سے تحریری درخواست کی کہ انہیں شارٹ فلم کی شوٹنگ کی اجازت دی جائے بعد ازاں اسسسٹنٹ ڈریکٹر تبلیغ و تربیت نے 27 جولائی کو زونل ایڈویسسٹیٹر لاہور کو ریکارڈنگ کا اجازت نامہ جاری کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ 30 ہزار روپے محکمانہ فیس وصول کرنے کے بعد مسجد وزیر خان میں ریکارڈنگ کی اجازت دے دی جائے تاہم ریکارڈنگ کے حوالے سے مسجد کے تقدس کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہے اجازت نامہ ملنے کے بعد نیجی پروڈیکشن کمپنی نے مسجد وزیر خان میں ریکارڈنگ کی اور وضع کیے گے تمام قوائد و زوابط کو پامال کر دیا مسجد وزیر خان کے اندر کی جانے والی ریکارڈنگ کے دوران ایک گانے پر فنکاروں نے رکس کا سین بھی اکس بند کروایا نیوز چینل کی جانب سے معاملہ اٹھائے جانے پر سیکٹری اکاف نے ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب کو مطلقہ ذمہ داروں کے خلاف فوروی کاروائی کرنے کی ہدایت تو کر دی لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کو کیسے ہمت ہو گئی کہ وہ مسجد جیسی جگہ پر گانے فلم آئیں اور کیا اس واقعے کے بعد مزید ایسے واقعات ہونا بند ہو جائیں گے کیا مساجد میں فوٹو شوٹ کے نام پر ہونے والی بے حیائی اور مسجد کے تقدس کی دھجیاں بکھیرنا بند ہو جائے گا اس حوالے سے عوام میں استراب و غم و غصہ پایا جاتا ہے جس کا اظہار سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے جہاں ایسے واقعات کی روکنام اور ذمہ داروں کو سزا کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے جبکہ مختلف علماء کرام نے اس واقعے کے حوالے سے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے جامعہ امدادیہ فیصلہ بات کے مولانا مفتی محمد زاہد صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں مسجد میں شوٹنگ والے واقعے کی حقیقت کیا ہے مگر ایسی حرکت بعید بھی نہیں جو مساجد تاریخی اور سیاحتی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں وہاں اس طرح کے سنگین واقعات اگرچہ کبھی کبار ہوتے ہیں مگر ایسی مساجد میں عمومی بے احترامی روز مرہ کا معمول ہوتی ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ان مساجد کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے ان مسجدوں میں مستقل شعبے قائم کیے جائیں جہاں تعدیبی کاروائی کی ضرورت ہو وہ بھی کی جائے اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہو تو وہ بھی کی جائے اس کے ساتھ ترگیبی مہم بھی جاری رہے ایسی مساجد میں تحییت المسجد کے کلچر کو فروخت دینے کی کوشش کی جائے بہ آسانی وضو کے لیے صاف سترے واش بیسن لگائے جائیں اور صاف سترے کاغذی تولیے وغیرہ رکھے جائیں تاکہ ہر شخص نفیس محول میں بہ آسانی وضو کر کے تحییت المسجد ادا کرے جبکہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمن حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ مساجد میں فلموں اور ڈراموں کی شوٹنگ کا سلسلہ فل فور بند کیا جائے انہوں نے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ عثمان بزدار سے مطالبہ کیا کہ ملک بھر میں مساجد میں ڈراموں اور فلموں کی شوٹنگ پر پابندی لگائی جائے بادشاہی مسجد فیصل مسجد مسجد وزیر خان سمیت کسی بھی مسجد میں فلموں اور ڈراموں کی شوٹنگ کی ہرگز اجازت نہ دی جائے جبکہ مفتی ادنان کاکہ خیل کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مسجد وزیر خان لاہور میں ایک رکاسہ اور ایک بھانڈ کے مل کر خانہ خدا میں ناچ گانے کی شوٹنگ کی خبر وائرل ہے یہ اللہ کے گھر کی سخ بحرمتی توہین اور تقدس کی پامالی ہے تمام ذمہ داروں پر توہین مقدسات کی دفعات کے طہر مقدمات قائم کر کے فوری گرفتاریاں کی جائیں تمام مسلمان آواز اٹھائیں فرض کیجئے سرط پار سے یہ خبر آتی ہے کہ ہندو انتہا پسند بینڈ باجوں اور رکس کرتے میراسیوں سمیت مسجد میں گز گئے تو ہمارا مجموعی قومی رد عمل کیا ہوتا اب خاموشی کیوں جبکہ مجلس احرار اسلام کے رہنماء سید عطاولہ سالس بخاری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مسجد وزیر خواہ میں گانے کی شوٹنگ کرنے والے کروانے والے اجازت دینے والے کسی بھی حوالے سے اس میں تعاون کرنے والوں کے خلاف توہین شاعر اسلام کا مقدمہ درج ہونا چاہیے یا نہیں جبکہ ماروس سکولر انور غازی نے کہا کہ مسجد وزیر خواہ میں رکاساؤں اور توافوں نے فلم کی شوٹنگ کر کے اللہ کے گھر کا تقدس پامال کیا یہ توبہ کریں عدالت عظمہ کو اس پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے ذمہ داروں کو سخت سزا دینی چاہیے جبکہ صحافی محمد آسم کا کہنا تھا کہ مسجد میں رکس ہوا تقدس پامال ہوا گانا ریکارڈ کر لیا گیا مشن مکمل اب ایک معذرت کی پوسٹ آئے گی ویڈیو کلپ میں دل ازاری کی مافی اور بس معاملہ ختم سب اپنے اپنے جذبات پاس ہی رکھیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے